آپ کا گھر دیکھ لے جس نے اللہ سے جو بھی پایا ہے وہ فجر کے وقت اٹھ کے پایا ہے جو فجر کے وقت آج بھی سوئے ہوئے ہیں مجھے معاف کرنا وہ عرب کے جاہل بدوں جیسے زندگی بسر کر رہے ہیں جو فجر جماعت سے شوق سے نہیں پڑتا فجر کے وقت قرآن نہیں پڑتا ذکر نہیں کرتا نرم گرم بیٹ بستر نہیں چھوڑتا اس کو نبی پاک کی ولادت کا ملاد کا بیسک کا نبوت کا قرآن کے تیباروں کا تمام حدیث کا دین کے کسی چیز میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا جو نماز فجر اپنے بستر پر برباد کرے زائے کرے یا اس کی جوان بچیں اس کے گار میں نماز نہیں پڑتی جوان بچے نماز نہیں پڑتے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو یہ فجر کے تمام خزانے اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت میں سکت کروائے آئیے میں آخر میں آپ کے سامنے صحیح البخاری سے چار روایات پیش کرتا ہوں اور میں پھر عرض کروں گا توجہ میری طرف رکھے یہ حدیث بڑی قابل توجہ ہیں کسی نتیجے پہ پہنچیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں جسے ہم کامیابی کہتے ہیں وہ کامیابی نہیں ریالوں کی کسرت یہ کامیابی صرف نہیں اچھی جواب یہ صرف کامیابی نہیں کامیابی کی بنیادی اور سب سے ابتدائی سیڑھی یہ نمازِ فجر ہے جو انسان نمازِ فجر شوق سے پڑتا ہے وہ کائنات کا کامیاب کرین انسان ہے وگر نہ سیح البخاری کی قدیز ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے شہابہ منافق بندے پر سب سے بوجل نماز اور سب سے باری نماز یہ نمازِ فجر ہے جس بندے کے دل پہ نفاق کے دبے ہیں وہ مرتا مر جاتا ہے لیکن فجر کے وقت وہ اپنے بستر کو نہیں چھوڑتا ہاں جب آٹھ وجہ سات وجہ دوام شروع ہوتا ہے جاگ شروع ہوتی ہے کمپنی کا وقت شروع ہوتا ہے پھر اٹھتا ہے دنیا کے لئے اٹھتا ہے لیکن اللہ کے لئے اپنے بستر کو نہیں چھوڑتا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بلا وجہ بلا وجہ کا مطلب یہ ہے بیمار بھی نہیں مذہور بھی نہیں جو بلا وجہ بغیر کسی عصر کے جان بوجھ کے نماز فجر نہیں پڑتا اگر وہ مر گیا مت سمجھے میں احل السنہ ہوں میں احل الحدیث ہوں میں احل حق ہوں اگر نماز فجر بلا وجہ اپنے بستر پہ ضائع کرتے کرتے اسے موت آگئی میرے سیابا وہ نفاق کی موت مر گیا اور ایسے بدبخت کو منافقوں کے موسیقا موسیقا